اسلام علیکم ہمارا جو چھٹا لیکچر ہے وہ ووول ای شورٹ ای کا ہے شورٹ ای is represented by a light dot and is a second place ووول یعنی وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ شورٹ ای کو جو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے لائٹ ڈاوٹ کے through ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور یہ second place ووول ہے یعنی اس طرح کے جو لفظ ہوں گے جیسے edge, edge, bet, pep, ted, debt, jet اس میں light dot لگے گا اور جو ہے وہ second place ووول ہوگا اور اس میں اس میں نیچے نوڈ لکھا the first stroke rest on the line write the consonant outline first and then place the ووول sign یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو consonant outline جب آپ لگائیں گے تو پہلے consonant outline لگائیں گے stroke لگائیں گے اس کے بعد ووول sign لگائیں گے جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے urge کیا تھا کہ پہلے ہم جو ہے وہ stroke لکھیں گے اس کے بعد ووول placing کریں گے تو یہ آج کا ہمارا lecture تھا اس کے ساتھ میں ایک چیز اور add کروں گا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک دوبارہ سے میں بتاتا ہوں کہ second place ووول ہے اور light dot کے through represent کیا جاتا ہے اور یہ بھی جو ہے on the line آئے گا یعنی اس میں جو shorty ہے وہ جو اس کو ہم expand نہیں کر سکتے edge bet جس طرح کے یہ الفاظ ہیں یعنی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو e ہے وہ ہم اس کو expand نہیں کریں گے اگر expand کریں گے جیسے edge یا age یا bet تو وہ کسی اور طرف کو move کر جائے گا ورڈ اور اس کے meaning بھی change ہو جائیں گے اور اس کی stroke بھی change ہو جائے گی تو اس وجہ سے ہم shorty shorty کے نام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ e کو ہم نے بولنا تو ہے لیکن اس کو ہم نے short کر کے بولنا ہے جیسے edge edge bet pep debt debt jet اس طرح کے الفاظ میں جو shorty ہے وہ جو ہے وہ short کر کے استعمال کیا جاتا ہے ہم نے دوسر جو ہے یہاں بہت جو ہے جو ہے ڈیوں